حماس پرمک یہیہ سنوار کی ہتیاں کے بعد حضب اللہ اور حماس بلکل پوری طرح سے بدلہ لینے کے موڈ میں ہیں اور اسی کا جواب دینے کے لیے حضب اللہ نے ڈرون حملہ کیا ہے اسرائیل کے پردھان منتری بنجامی نتنیاہو کی آواز پر بیجامی نتنیاہو کا ہولی ڈے ہوم سیساریا میں ہے جو ہائفہ سے ستر کلومیٹر کی فاصلے پہ ہے اور عموماً سٹرڈے اور سنڈے کو بنجامی نتنیاہو اپنے اسی آواز میں رہتے ہیں اور جب حضب اللہ نے اس ڈرون سے حملہ کیا ان کے آواز پہ بم گرائے اس میں بڑے پیمانے پہ تباہی کی خبر ہے حالانکہ آئی ڈی ایف کا کہنا ہے کہ جب یہ حملہ ہوا تو اسرائیل کے پردھان منتری اور ان کا پریوار اس گھر میں نہیں تھا حضب اللہ کے بیروت سے یہ ڈرون چلا تھا اور ستر کلومیٹر جب سیما میں داخل ہو گیا اس کے باوجود بھی اسرائیل کا کوئی بھی ڈیفینس سسٹم اس کو انٹرسیپٹ نہیں کیا کچھ ویڈیو اس سلسلے میں سوسل ویڈیا پہ تیر رہے ہیں لیکن اس کے بارے میں کنفرم نہیں کہا جا سکتا ہے کہ کیا یہ وہی بیڈیو ہے جس میں یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ایک ہیلیکوپٹر اور ایک ڈرون ساتھ ساتھ اُر رہے ہیں اس معاملے میں ابھی تک حضب اللہ میں نے کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے سمبھوتا اس نے اسٹریٹیجیکلی اس معاملے میں خاموشی اکتیار کر لی ہے شاید سمبھو ہے کہ اس کا وہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ اس حملے کے بعد اسرائیل کی طرف سے جب کوئی پرتکریہ آئے گی اس کے بعد حضب اللہ اس پہ کوئی پرتکریہ دے گا آئی ڈی ایف نے جو اسٹرائیل کا جو ڈیفینس فورس ہے وہ اور ساتھ ساتھ ٹائم ایس آف اسرائیل نے بھی اس بات کی پسٹی کی ہے کہ ہائفہ سے ستر کلومیٹر دور نیتنیاہو کے پرائیویٹ گھر جو ان کا ہولی ڈے ہوم ہے وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے لیکن اٹیک سے ہونے والے نقصان کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا ہے حالانکہ حضب اللہ کا لقش یہی تھا کہ حماس کے پرمک یہیہ سنوار کی حدیعہ کا بدلہ لیں اس لیے اس نے ٹارگیٹ اٹیک کیا تھا اور حضب اللہ کا یہ اٹیک اگر جیسا کی خبروں میں بتایا جا رہا ہے اور خود اسرائیل فورس جس کو سکار کر رہے ہیں جس سے یہ اسپسٹ ہو چکا ہے کہ حضب اللہ کی نظروں میں جو اسرائیل ہے وہ پوری طرح سے ٹارگیٹ میں ہے اور وہ جب چاہے جہاں چاہے بم گرا سکتا ہے اور اس طرح سے نیتنیاہو جو وہاں کے پردھان منتری ہے جو خلی طور پر حضب اللہ اور حماس کو ختم کرنے کا اعلان بارور کر رہے ہیں ان کے گھر پہ اگر اس طرح کا حملہ ہوتا ہے تو اسرائیل کے لیے یہ خطرے کی گھنٹی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ حضب اللہ نے جب یہ ڈرون بھیجا تو حضب اللہ کی سرحد میں ستر کلومیٹر تک اسے انٹرشپ نہیں کیا جا سکا اور نہ صرف انٹرشپ نہیں کیا جا سکا حضب اللہ کے اٹیک کے بارے میں اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے تین ڈرون آئے جس میں سے دو کو مار گرائے گیا لیکن تیسرے نے اٹیک کر دیا جب تک حضب اللہ کے ڈرون نے اٹیک نہیں کیا پورے اسرائیل میں کہیں بھی کہ کوئی سائرن نہیں بجا لیکن اٹیک کے بعد سائرن بج گیا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا حضب اللہ کے اس اٹیک میں اسرائیل کے پردہان منتری بنجمی نتنیاہو یا ان کے پریوار کا کوئی صدس مارا گیا ہے اس کی خبریں ابھی نہیں آئی ہیں اور نہ ہی اس کی پسٹی کی گئی ہے حالانکہ اسرائیل کے پروکتہ کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کہ دوران وہاں کے پردہان منتری ان کا پریوار ان کے ہولینے ہوم میں نہیں تھا